موسیقی اسلام علیکم ویورز امید ہے آپ سب خیر خرید سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کریم و کرم اور فضل سے آج میں آپ کو بڑی سپیشل دی بھلے بنانے کا طریقہ بتاؤں گی ریسپی بتاؤں گی سپیشل دی بھلے جو ہیں آج میں مونکی دال کی نہیں بلکہ یہ بیسن سے بنا رہی ہوں کیونکہ یہ سڈنلی ایک پلان بن گیا تھا کہیں مجھے جانا تھا میری ایک فرینڈز ہیں ان کے گھر تو وہاں پہ گیٹ ٹو گیٹ کیا کہتے ہیں پارٹی ہے ایک ون ڈیش پارٹی تو میں نے سوچا میں دی بھلے بنا کے لے جاؤں گی ان کے لیے بہت مزیدار ٹیسٹی سے بنتے ہیں سپیشل اس لیے کہ اس میں آپ ڈرائی فروٹ ڈال سکتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو دکھایا میرے پاس ابھی صرف دو ڈرائی فروٹس ہیں میں نے کاجو اور اس کے اندر یہ میوہ ڈال رہی ہوں اس کے علاوہ جو سپائسیز ہیں وہ اپنے ہی ساب سے رکھے ہوئے ہیں آپ بھی اپنے ہی ساب سے رکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ہاف کے جی بیسن کے آپ بنا رہے ہیں تو ہاف ٹی سپون اس کے اندر بیکنگ سوڈا ضرور ڈالیں ٹھیک ہے بیکنگ سوڈا ڈالنے سے کیا ہوگا کہ آپ کے جو دی بھلے ہیں وہ بہت ہی مزیدار ٹیسٹی اور سوفٹ بنیں گے جیسے کہ میں نے آپ کو دکھا دیا ہے کہ ساری سپائسیز جو بھی میرے پاس تھے وہ میں نے ڈال دیا ہے اس کے اندر اب میں نے اس کی گاڑی سی ٹھیک سی پیسٹ بنانی ہے اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اس بیسن کو پتلا بلکل نہیں کرنا اور بہت زیادہ ٹھیک بھی نہیں رکھنا یعنی کہ نارمل جیسے کہ ابھی میں آپ کو دکھاؤں گی جتنی آپ نے ٹھیک پیسٹ رکھنی ہے نا بس اتنی رکھنی ہے اور انگریڈینٹس آپ نے دھیان سے ڈالنے ہیں نمک میرچ جو بھی چیزیں آپ نے ڈالنی ہیں وہ اپنے حساب سے ڈالیں نمک ضرور چیک کر لیں ڈالنے کے بعد اور اس کے بعد کم ہو تو پھر زیادہ تھوڑا کر سکتے ہیں یعنی کہ ایڈ کر سکتے ہیں اوائل کو اچھی طرح گرم کر لیں اور پھر آپ جو ہے وہ سلو فلیم رکھ لیں سلو فلیم رکھیں اس کی اور پھر اس طرح آپ جو ہے بھلے تیار کرتے جائیں اور ماشاءاللہ سے بڑے اچھے سے اور ٹیسٹی سے لذیز سے ڈرائی فروٹس والے آپ دی بھلے بنا کے ضرور کھائیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں میری یہ ریسپی آپ کو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور لائک کا بٹن ضرور دبایا کریں دیکھیں کیسے ٹیسٹی سے مزیدار سے براؤن ہو رہے ہیں آپ نے بس اس طرح ان کو براؤن کرنا ہے اور خاص چیز اس کی ایک اور بتا دیتی ہوں آپ کو مزید ان کو آپ نے سوفٹ رکھنا ہے سوفٹ بنانا ہے تو اس کے لئے کیا کرنا ہے آپ نے گرم گرم جب یہ نکالیں گے تو فوری طور پر آپ اس کو تھنڈے پانی میں ڈال دیں تھنڈے پانی میں ڈالنے کے بعد ہاف منٹی رکھیں اور اس کے بعد ان کو نکال لیں ڈریکٹ اگر آپ دئی میں تھنڈے دئی میں آپ ڈالیں گے تو پھر آپ کے یہ جو بھلے ہیں وہ تھوڑے ٹائٹ ہو جائیں گے تو بہتر یہ ہے کہ آپ ان کو پہلے تھنڈے پانی میں ڈالیں تھنڈے پانی کے بعد ہاف منٹ کے بعد نکالیں اور پھر اس طرح آپ دئی کے اندر ڈال دیں دئی میں ڈوبے ہوئے یہ اچھے لگتے ہیں اس کے اوپر آپ چاٹ مسالہ ایڈ کریں میٹھی چٹنی اگر آپ نے املی کی بنانی ہے تو وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں اس کے اوپر ہرے دھنیا اور پدینے کی چٹنی ہے میرے پاس وہ میں تھوڑی ایڈ کر لوں گی اور یہ جو ون ڈیش ہے یہ میں اپنے گھر والوں کے لیے بنا کے جاری ہوں ریڈی کر کے جاری ہوں اور باقی کے جو بھلے ہیں میں نے کافی سارے ریڈی کیا ہے وہ میں نے وہاں جا کے فول ریڈی کرنا ہے یعنی کہ وہاں جا کے ان کو دھئی میں ڈپ کرنا ہے ابھی سے اگر ڈپ کر دوں گی تو وہ سارا دھئی جو ہے وہ چوز جاتے ہیں تو پھر جب آپ بنا کے رکھ لیں ایک دو دن بھی پہلے آپ بنا کے رکھ سکتے ہیں اور جیسے آپ کو ضرورت ہو آپ دھئی میں اس کو ڈپ کر کے اپنے استعمال میں لاسکتے ہیں میری ویڈیو آپ کو پسند آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ آپ میرے ضرور یہ بتائے ہوئے طریقے کے ساتھ دھئی بھلے بنائیں ڈرائی فروٹس کے دی بھلے بادام بھی ڈال سکتے ہیں گاجو آپ کے پاس پستے ہیں یہ سب چیزیں آپ تھوڑی سی دردری کر کے یا پھر تھوڑا سا گرینڈ کر کے یا پھر ثابت بھی ڈالیں گے تو انشاءاللہ جب موہ میں آتے ہیں تو بہت مزے کے بنتے ہیں بہت ٹیسٹی لگتے ہیں اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گی آپ سے اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھیں